کیا روزے ختم ہو گئے ہیں کیا مجھے روزہ رکھنا چاہیے بھائی یہ نہیں بولیں گے کیونکہ آج عید ہے تو اسٹارٹ کرتا ہے بھائی اپنے فلوک کو تو ویلکم بیک ٹو دی نیو فلوک اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کا بھائی ابھی رہنی ہوگا نرے کپڑے چپڑے پھر کے رواز پڑھنے جائے گا عید کی بھائی الحب دلاللہ بھائی سیدھ ایسا ہوا خطو اگرہ نہیں بنائی اس لیے بھائی کوئی سیلون خالی نہیں تھا بھائی جا کے دیکھ رہا تھا اور آرہا تھا بھائی کوئی بھی نہیں خالی تو میں نے میند کو بھی بات سوچی کہ بھائی کیوں نہ ہم عید کے دوسرے در اپنی خچت بنوا دیں گے تو ابھی چلتے ہیں بھائی نانے فریش ہونا ہے چھے بچ چکے ہیں اور آدھر گھنٹہ رہتا ہے ہمارے پاس ساڑھے ساتھ بجے عیدگاہ میں نماز ہے انشاءاللہ تعالی ادھر کا ویو تھوڑا بہت لیں گے جدہ میں افطار پاٹی میں گیا تھا بھائی وہاں پہ ہے نماز ارے کہنا کیا چاہتے ہو تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو رات کو شاپنگ میں بلوگ وغیرہ نہیں بنا اس لیے رش بہتا موبائل چھنا جاتا اور چوری ہوتا میں بہت روتا اگر یہ موبائل چلے جاتا بلوگ وغیرہ آئیڈی وغیرہ چلی جاتی تو پتہ نہیں کیا سنگھ ہوتا بھائی ایک اور نیو سرپرائز بھی ہے عبداللہ سے بات کرنی ہے اگر انشاءاللہ تعالی وہ عبداللہ مان جاتا ہے نا تو یہ موبائل ہم شاید بائے کرنے میں کبھی دوسرا موبائل لے رہا ہے لے رہا نہیں ہے مطلب عبداللہ کو بولیں گے اگر اس کو سمجھ میں آتا ہے تو ہم لے لیتے ہیں اور نہ نہیں یاسر بھی ساتھوں کو اس سے بھی ڈسکس کر لیں گے سن مینی بلوکس یار وہ بہت کومیٹس کرتے ہیں کہ میرا نام لو بلوک میں تو لفی ہو گیا یار تینکیو تینکیو آپ جو اتنا کومیٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی یار مزید تم شیئر کرو گے تو آپ کا بھائی اٹھے گا اور آپ کے دوستیاروں کو بھی کہو کہ بھائی بھائی کو سپورٹ کرو جلدی سے یار جاؤ ہمارا نام لے لیا اور اب ہمارا بھی کام کرو یار اوکے تو ملتے ہیں بھائی اصن بھائی نماز پڑھنے کے بعد تو بھائی ابھی نماز وغیرہ میں ویڈیو نہیں بنا پا ہے تو اس لیے موبائل میں چارج نہیں تھا اور جلدی جلدی بھاگے نماز کے لیے تو نماز ہی نکل گئی میری اور بہت 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 برا سین ہوا ہے میرے ساتھ میں سویا تھا دیر سے اٹھا تو محمد نے کہا بیٹا نماز کا ٹائم میں ہو گیا ہے مگر بھاگے تو دیکھا بھائی دعا ہو رہی تھی کیا کر رہے ہیں کسی کے ساتھ نہیں ہو جیسا میرے ساتھ ہوا تو ابھی چلتے ہیں بھائی فریش ہوتے ہیں کپڑے وغیرہ ہائی رنوں کے رکھے میں اور اسی کے پیچھ ہی گھنے آپ کے بھائی کے تو ابھی جاؤں گا باہر اور شویب بھائی ملیں گے جو رات کو ساتھ تھے نا میرے شویب بھائی انہوں کے ساتھ شاپنگ ہوگے رکھی اس کو میں نے گول کی کہا وہ کہہ رہے کہ بھائی تیار ہو چار بجے انشاءاللہ ملیں گے کوئی پلان بنائیں گے اور باہر جائیں گے اور علی بھائی کو میں نے کہا تھا کہ یار آپ کہاں جا رہے ہو تو انہوں نے کہا پہلی اتکو میں ٹنٹو آدم جا رہا ہوں اور ابھی طرح میرپور خاص میں گھبرہ تکے کھارہ تکے کہتے ہیں بھائی کیا سینے مجھے تو انجین ابھی بھی آ لی ہے شدید کیونکہ آپ کا بھائی ساڑھے چھے بجے وہاں سے آیا جا ہوں اور وہاں سے آیا بھائی ویلوکیا کیا ہے ڈالیہ ابھی ملتے ہیں لوڈی دیر میں آپ سے اکے چینج ہو کے لیے کرتے ہیں پھول ایکٹر بنتے ہیں مطلب فول موڈی فائر ہوتے ہیں تو بھائی ابھی فول آپ کو رنڈی ہو چکا ہے فول دو میں دکھاتے ہیں ری بیو تو دیکھیں کیسے لگا آپ کو بھائی یہ چیک کر ہو گا تو بھی چلتے ہیں باہر اور دوستوں کے رہے میں اور انہوں نے ٹریڈ دیئے مجھے کہا ہے کہ بھائی ساتھ چلو ڈینر پہ تو میں نے کہا کیوں نہر چل لیتے ہیں گھر پہ زہر سے سو رہا تھا بھائی کو اب بھی اٹھایا ہے تو ٹائم دیکھا ساڑھے آٹھ ہو رہے ہیں میں بھگتے ریڈی ہوا انہوں کی کولیں لگی نہیں تھی انہوں نے مجھے کہا ہے کہ نو بجے تلک چلیں گے سب دوست لوگ نو بجے تلک چلیں گے انشاءاللہ ریسٹورنٹ پہ تو چلتے ہیں بھائی دیکھیں کون سا ریسٹورنٹ پہ اور مجھے مائٹ کیا ہے کس نے تو میں بتاتا ہوں شویب بھائی ہوں گے اور دو تین دوست تیار ہوں گے تو نکلتے ہیں بھائی بس لٹس کو ایسے بگرہ لیتے ہیں پہلی پینٹ واشروب میں ہی لگی بھی ہے بھائی تو بھی واشروب کی لائک کون کرتے ہیں اس سے پیسا بگرہ نکالتے ہیں اور ملتے ہیں تو میں تونی در میں اوکے ایسی نو چیزا تھا اوکے میں جانا تھا شویب بھائی کے پاس تو اس نے مجھے پونٹ کی کہ علی بھائی کے گھر گیا تو آشم کو بھائی خرچی دی اور دوسری بھائی بچوں کے لئے پیسے لے گئے تو تو یہ دیکھیں بھائی ساری خالی ہونے والی ایک کرب ایک تو باٹھ دیئے اور دوسری بس رہ گئی اب دوسرے بچے ملیں گے تو انہوں کو دیں گے جار سہین موچ ایسا تھا چاس روپیہ لی گڑی مجھے نہیں ملی تو میں نے یہ دس والی لے لی بڑے بچوں کو پچاس روپے دے رہا ہوں اور چھوٹے بچوں کو تھائٹی روپیز دے رہا ہوں بھائی خفٹی والی گڑی نہیں ملی مجھے میں نے بات کی تھی اس نے کہا کہ میرے پاس ابھی طلق ہے ہی نہیں وہ میں نے دے دی اپنے کزنوں کو دے دی تو میری بات لیے انشاءاللہ تعالی صبح دیکھتے ہیں کام ہو جائے گا تو ملتے ہیں نئے ویلوگ میں باتیں چاہتے ہیں بہت ہو بھائی ویلوگ کم بنایا ہے مگر انجوائے کرو تو بھائی میری طرف سے آپ کو بہت بہت مبارکو عید کی اور دوسری بات یہ ہے اس عید کے دن اور اپنے لائف انجوائے کرو دوسری عید کو پسٹ ویلوگ آئے گا تو آپ انجوائے کرنا کہ کیا ہوا ہے میرے کو پاس میں اور کیسے عید گزاری ہے سین کچھ ایسے تھے بس یہاں آپ کو بتا نہیں سکتے بس رونا آئے گا ساڑھے چھے بجے شاپنگ کر کر آیا اور ایک بندہ یہاں سو گیا اس کی نماز ہی نہیں کر گیا تو ملتے ہیں تمہیں نئے ویلوگ میں سب کچھ بتا دیں گے تو پھر مزہ کیا رہے گا ویلوگ میں دیکھنا چیسے گزری ہے ہماری تیز تو ملتے ہیں نئے ویلوگ میں تو اس ویلوگ پہ دلیاں گرتے ہیں لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل تاکہ ہمارے نئے ویڈیو آپ طرف ہو سکے تو اللہ حافظ